بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاولہ خان غازی آج ہم بات کریں گے رات کو نیند کا نہ آنا رات کو نیند کا نہ آنا کسی نہ کسی بماری کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی بماری کے اندر رات کو نیند ہی آتی یا پھر بہت سے ایسے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں جو کہ رات میں مریض بہت لمبی لمبی سوچ کے اندر چلا جاتا ہے لمبی لمبی سوچنے کے بعد اس کی رات کو نیند اڑ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور جسم میں صبح جب اڑتا ہے تو ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو اب ہم اس کے اسواب کے بارے میں اور اس کی علامات کے بارے میں اور اس کے ہومپتھک علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کونسی عدویات ایسی ہیں جن کا اگر استعمال کیا جائے تو قدرتی طور پر رات کو نین آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ایک انسان رات کو بھرپور نین نہیں لیتا تو اس کی وجہ سے بھی اس کے دماغ کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بھی بہت سی دوسری مماریوں کے پیدا کرنے کا بھی سبب بنتی ہے اب ہم اس کے سبب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رات کو نین نہیں آتی اس میں مختلف سبب ہو سکتے ہیں مثلا شدت بخار کی وجہ سے یا جسم میں کسی جگہ پر درد کی وجہ سے رات کو نین نہ آئے یا وہ کسی ایسے پیٹ میں درد وغیرہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یا بدحضمی کی وجہ سے یا اس کو شدید قسم کی قبض رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کو گیسز وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کو رات کو نین نہیں آتی یا اس کو کوئی فکر پریشانی ڈپریشن ٹینشن کی وجہ سے رات کو نین نہیں آتی اور مختلف قسم کی سوچوں میں وہ گم رہتا ہے یا بہت زیادہ قسرت مطالعہ کی وجہ سے یا جگر کی خرابیوں کی وجہ سے اس کو رات کو نینی آتی اس طرح مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے رات کو نینی آتی اب ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو اصل سبب ہے جس کی وجہ سے رات کو نینی آ رہی اس سبب کو دور کریں مثلا اگر کسی کو بخار کی شدت کی وجہ سے نینی آ رہی تو پہلے وہ بخار کو ٹھیک کریں اگر کسی کو بادہزمی یا قبض کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں اگر یہ بماریاں نہیں ہیں لیکن وہ صرف کسی فکر غم یا رنج کے اندر ہے کوئی پریشانی سوچ کے اندر ہے جب تک وہ اس کا تو دارک نہیں کرے گا تو قدرتی طور پر اس کو نیند آنا شروع نہیں ہوگی اچھا بعض بہت سے ایسے بھی قیسز دیکھے گئے ہیں جن میں یہ وجوہات بھی نہیں ہوتی بلا وجہ ہی رات کو نیند نہیں آتی تو ان کے لیے بھی ہومیپیتھک کے اندر بہت اچھی عدویات موجود ہیں جو کہ اس میں استعمال ہوتی ہیں اچھا سب سے پہلی جو ہومیپیتھک کی عدویات ہیں وہ ہے ایکو نائی ایکو نائی آدھی رات کے بعد نیند کا آنا آنا بعض میری اجازے ہوتے ہیں کہ پہلی رات کے حصے میں سولتے ہیں لیکن دوسری رات میں جا کے ان کی نیند بالکل غیب ہو جاتی ہے اور ان کو نیند نہیں آتی تو اگر کسی فکر کسی غم یا رنج کی وجہ سے ایسے ہے تو تب بھی ایکو نائی بہت اچھا کام کرتی ہے ایکو نائی بچوں اور بڑوں کو خاص طور پر اگر رات کو نیند آئے تو ان کے لیے بہت نافع ہے آپ اس میں لزانہ ایک خوراک رات کو لیں تھرٹی کے اندر تو کچھ ہی دنوں کے سلسل استعمال کے بعد رات کی جو نیند ہے وہ آنا قدرتی طور پر شروع ہوجاتی ہے دوسری جو اس کے اندر دوائی ہے وہ ہے بیلڈ ہونا بیلڈ ہونا میں جب نیند کی خواہش ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی یعنی کہ سونے کا ٹائم ہو گیا لیکن بستر پہ گیا ہے لیکن اسے نیند نہیں آ رہی اس کی وجہ میں کوئی غم کوئی پریشانی یا کوئی فکر بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی اگر یہ علامات ہوں اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اگر یہ علامات ہوں تو اس کو بیلڈ ہونا دوسروں کے اندر یہ خوراک لینی چاہیے اس سے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے اس کو رات کی نیند قدرتی طور پر آنا شروع جائے گی اگلی جو اس کے اندر دوائی استعمال ہوتی ہے وہاں قوفیہ قوفیہ کے اندر کسی کے دل کے اندر کوئی فکر ہو کوئی امر پشیدہ ہو جس کی وجہ سے اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو اس وجہ سے نینہ آ رہی ہو یا دل میں کوئی خوشی ہو جس کی وجہ سے اس کو رات کو نینہ آ رہی ہو تو وہاں قوفیہ بہت مفید دوائی ہے قوفیہ کیوں کے اندر استعمال ہوتی ہے آپ دس کترے اگر رات کو ایک گھنٹ پانی کے اندر لیں گے تو اس سے آپ کو قدرتی طور پر نیند آئے گی اور اگلی میڈیسن ہے اگنیشیا اگنیشیا کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں کسی بھی غم فکر پریشانی ڈپریشن جو اس کی قسمیں ہیں اس میں اگر کوئی وجوہات ہوں تو اس کی وجہ سے بھی نینی آتی تو اگنیشیا سپیسفیک جو ہے وہ ان علامات کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہے تو وہاں پہ آپ اگنیشیا استعمال کریں اس سے بھی کچھ وقت کے بعد قدرتی نیند آنا شروع جاتی ہے اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پر ایک کیمومیلا اگر بچے رات کو چلائیں چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ چھے ماہ کا ایک سال کا دو سال کا پانچ سال تک آٹھ نو سال تک کا بچہ ہے رات کو بعد ناملوم وجوہات کی بنا پر اکثر بچوں کو پیٹ میں دردونا شروع جاتا ہے بہت چھوٹے بچے ہیں وہ بتا نہیں سکتے اگر بچے رات کو تنگ کریں اور ان کو نین نہ آئے تو کیمومیلا ان کے لئے بے حد مفید دوائی ہے کیمومیلا 30 کے اندر اگر ایک ہی دوز دی جائے تو بچہ قدرتی طور پر اپنی نیند سو جاتا ہے اور اسے کوئی ماں باپ کو اس سے پریشان نہیں ہوتی یہ علامات اور یہ ہمیپیتھے کی عدویات تھی اس میں جو میرا کلینیکل ایکسپیرینس ہے اس کے اندر اگر جب آپ کے اندر کوئی تکاوٹ ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی ناملوم وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے رات کو نین نہیں آتی اگر صبح اٹھ کے وردش کی جائے اور رات کو سونے سے پہلے غسل کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی قدرتی نین آنا شروع ہو جاتی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی